موسیقی 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 کوئی اس کا منہ نہیں ہے مختلف انداز سے لوگ کٹ اس میں لگاتے ہیں دیکھیں اندر سے میٹ ہیتنا ہمارا اچھا ہے اور اوپر سے یہ سرکے کی وجہ سے بائٹ ہو گیا ہے اس میں سارے اس میں دیپ کٹس لگانے ہیں اس میں سارے بہت پاس پاس نہیں لگانے اپنے اس میں دو سے تین اچھ کا اس کے بعد کٹ لگانے ہیں اس کے بعد یہ دیکھیں اس کی تو ہٹی ہے نہیں اگر آپ چاہیں اگر آپ کا پین جو ہے وہ زیادہ بڑا نہیں ہے اس کو آپ یہاں سے توڑ دیں گے تو توڑ کے سایڈ پر موڑا جا سکتا ہے لیکن میرے پاس بڑا پتیلہ ہے میں اس میں بناؤں گی اسے اس میں میں اس کو نہیں توڑ دیں زیادہ جاتے ہیں کیونکہ زاہر ہے ایک تو گوشت ہے اس کی کہنا ہی تک جانے ہیں اس میں بعض مسالے ہیں جو بہت ہی شارپ ہیں اور بلکل گوشت کے اندر تک جائیں گے تمام کے تمام مسالے ہر مسالہ بہت ایک اپنا جواب رکھتا ہے شاندار تو آپ کو بتاتے ہیں کہ اس میں کیا کیا رہے گا ساتھ ساتھ دیکھ سی جائے گا سب سے پہلے ہم نے لینے یہ دہی جو دقیبن ڈیڑ کر دہی ہے اور یہ دہی بہت کو نورنل دہی ہے یہ ہینکرڈ یا گاڑی دہی نہیں ہے موسیقی موسیقی کا موسیقی کے اندر اندر کو پھر بے واپ شکر پھر واپ زنگ میٹ پھر بدھتا ہے اچھا کھым میں سالوں کو ملائے ہے یہ خوبصورت اتنا بہت اچھیک پس گھنے فریقہ سکر پھر اتنا الگاڑی دھو 찾 رہے ہیں پہلے سارے اندر کے کٹس میں آپ نے لگانا ہے خوب اچھی طرح سے اور اس کے بعد باہر لگائیں گے یہ بہت ہی منفرد روست آپ کو لگے گی کیونکہ یہ باقی بہت ہی اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے اور یہ شاندار بنتی ہے اور اس کا طریقہ بھی انتہائی آسان ہے کوئی تینشن نہیں ہوگی آپ کو دیکھتے جائے گے ہم نے سارا اس میں اچھی طرح سے مسالہ لگا دیا اور آپ نے اسے 24 گھنٹے کے لیے اسی طرح سے اس کو ڈھکیں آپ کسی پرے سے یا فائل سے اور فریج میں سے رکھ دے گا کل ہم اس کو پکائیں گے اور آپ کو بتائیں گے اتنے آسان طریقے سے پکائیں گے 24 گھنٹے بار ہم نے سمیٹ کو نکالیا ہے بہت اچھی سی مرینیشن ہو چکی اب ہم نے اس کو اس ٹیم میں نہیں بنانا کیونکہ اس ٹیم میں یہ ہوتا ہے کہ تمام کے تمام جو ٹیسٹ فیورز ہوتے ہیں وہ بات نہیں رہتی ہوتا ہے تو ہم اسے تھوڑا سی طریقے سے بنائیں اور اس کے اندر ہم نے پیاز دینے میڈیم سائٹ سے بھی چھوڑی ہو پیاز ہوتی وہ آدھی پیاز لی ہے وہ ڈال دینی ہے اور انہیں دونوں سائٹی سے اچھا تا کلر دینے پر آسکتے ہیں پھر اس کے بعد سکتے ہیں ہمیں لائیس سے بھی کلر آگیا اور اس پر ڈالنے لگیں رہن ہمیں دونوں سائٹ ہوتے زوجز ہوتے oftوں سے ڈالی ہے پھر اس کے بعد ساٹ Palace ہمیں اٹھگئے سوڑا اس ساری لیٹھ ساتھ سا زاٹھ ساتھ چلنچ کی فروس فرائے کر لیا اس پانری بیورز دیکھے اس کے بعد دی را ٹھ وایر غوctive دیکھ سان گوشف اگر ثuldی اس پانی 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 ہے کرنے کے بعد ہم نے اس کو بیچ میں اس کی سائٹ کو چینج بھی کر سکتے ہیں اور پھر جب ہمارا یہ میٹ ہے بلکل اچھے سے کندر ہو جائے گا بے شک اس میں پانی ہے بھی تو وہ کوئی ایسا مستانی پانی ہم برائے کر سکتے ہیں لیکن میٹ کا گلنا بہت ضروری ہے اس لیے ہم نے اسے میٹ کو گلنے تک پرکھنا ہے اور بیچ میں ہم اسے چیک کرتے رہیں گے تب تک اپنے یہ پلیٹر کی باقی چیزیں ہم بنا کریں ہم سب سے پہلے فرائز بنائیں گے سیلیٹ بنائیں گے سیلیٹ بنائیں گے اور سیلیٹ میں ہم بنا رہے ہیں یہ کوریان سیلیٹ ہے بہت مزیدار ہوتا ہے کمچیز کا نام ہے اس کے لئے ہم نے کیا کہ یہ بیپرز یہ دیکھیں کھیروں کو ہم نے اس طرح سے پہلے دھویا ہے دھونے کے بعد درائی کیا ہے درائی کر کے ہم نے اس طرح کٹ لگانے ہے لیکن کٹ بالکل انٹ تک نہیں لے کے جانے ہم نے دو انچے کریم اس کٹ کو چھوڑ دینا ہے اور یہ دیکھیں اس کے بعد ہم نے اس میں اچھے سے نمک لگا کے رکھ دینا ہے دس منٹ نمک لگا کے رکھیں گے اس کے بعد ہم نے انہیں واش کر لینا ہے یہ تمام سبسیاں جو ہیں مختلف قسم کی گاج رہیں بارک بارک پیال سیماتر جو بھی سبسی کیبج لے سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہے ان کو بارک بارک قدوگش کریں گے اس کے بعد ہم اپنی پسند کی سیزنگ کے ساتھ ہم یہ سیرٹ تیار کریں اس کے بعد ہم نے کھینوں کو اچھی طرح سے ڈرائی کر لیا ہے اس کا نمک بلکل پوش ہو گیا ہے اب اس کے اندر ہم نے فیلنگ کرنے کے لیے مکس سیلٹ بنائیں گے اور پاس ہی ہمارا سلات ہی آر ہو جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تمام چیزیں سپنی دیجیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ہمارا میٹ پہ بہت اچھے سی ٹینڈر ہو چکا ہے اب ہم نے کیا پرنے ہم نے دیکھیں بلکل ہڈی سے الگ ہو چکا ہے بلکہ میرا خالی میں اسے ہڈی سے الگ ہی کر دیتی اس کی کٹنگ کرنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم پہلے اس کا انگل چینج کرتے ہیں ایسے کرتے ہیں یہ دیکھیں بھی پرس اچھا گلا ہویا ہے کہ پوری کے پوری ہے جو ہے اس کی بون بلکل سپریٹ ہو گئی تیلہ کر دیتے ہیں کیونکہ اس کا ارف تو بہت اچھا آ چکا ہے ایسے کرتے ہیں بلکہ ہم نے ہٹٹی تک اس کو چھوڑی سے ایسے کرنا ہے جو کٹ ہے اس کٹ کو بلکہ ہم نے نیچے تک لے کر جانا ہے ہٹٹی سے تیچ ہونی چاہیے آپ کی سیزر اور بلکہ باریک ہونے چاہیے آپ کا نائف سیزر نہیں سیزر نہیں نائف یہ دیکھیں ملکہ ایسے یہ باری آپ کو خود فیل ہوگا کہ یہ جب ہٹٹی سے تیچ ہوگا تب ہی تو بتا چلے کہ آپ کو کس کی کٹنگ ہوئی ہے اچھا اب یہ دیکھیں اب آپ نے آرام سے پیسز اٹھانے اس طریقے سے ای بہت کرم ہے بھئی ہے تو و туفی بھئی ہے تو یہ رکھ دیں گے تو وہ تو بچائے خود ہی ان کے لئے سے کاٹنا ہے بھی مشکل اور کھانا تو بہت ہی مشکل اس لئے یہ ایک platter کی سیٹنگ ضروری ہوتی ہے بہت اس بات کرنا ہے لیکن کٹنگ کا ٹائم یہ ہی ہے صحیح والا بہت ہی نفیس گلا ہوا ہے ویورس بہت نفیس اور یہ دیکھیں یہ بیس ہے نا بس ہلکا سامنے ایسے کر دیا اور یہ آگیا ہمارے ہاتھ میں ہم نے اس کی کٹنگ کی ہے کہ بلکل بھی اس کا میٹ بھی بیسنی ہوا چاہے آپ کی فیملی کھائے یا آپ کی فرینڈز کھائیں یا آپ کی گیسٹ کھائیں جو بھی کھائے گا وہ اسے بہت ایسیلی انجوائے کرے گا اور ہمیشہ اسی طرح سے اس کی اوہ وو یہ سب سکہوا بنائے گرین کھا آم سکہوا جیسے بناتے ہم پانی میں کچھ اس میں خاص چیز کی دلیو سے تھوڑا سا گھڑ ڈالا میں اور یہ بہت حاضی میں اتنے ہیوی کھانے کو چھٹ پٹ سے حضم کر دے گا اور پھر صبح ناشتے کے لیے آپ پھر تیار ہو جائیں گے اچھا بیوز یہ دیکھئے میں آپ کو بتاؤں گے بنا کیسے بسم اللہ رحمانہ یہ لے لیتے ہیں پی سم اور جی اس کے بعد ہم تھوڑے سے فرائز ڈالیں گے اس کے بعد ہم اپنا مزدار سا مسالہ ڈالیں گے اور جی ہمارا سالد ہو گیا اور یہ دیکھیں میں نے مسالہ بنایا تھا جو آپ کو بتایا ہے اس مسالی کی بھی کیا شان ہے اگر کسی کوئی سپائسی کھانا ہے تو وہ ڈال سکتا ہے اس لئے میں تھوڑا سا ڈال لے رہی ہوں یہ دیکھیں اور یہ ہماری روٹی کے ساتھ آپ کو بتاؤں گے پراتے کے ساتھ کیسا لگیا بسم اللہ رحمانہ سب سے بہلا آپ یہ دیکھیں کہ تینڈر کتنا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ترین کھلا گوا ہے اندر تک اس کا تمام مسالہ ملکانا مرچ ایسے ملکانا مرچ اس میں سب کچھ رچ بس گیا ہے یہ یہ دیکھیں یہ اوڑا ہے اس کے اور اندر سب سپائسی ہیں تو بسم اللہ رحمانو رحیم میں نے دیکھیں بسم اللہ شروع کر لیا مارل ویورز یہ دیکھیں یہ ہم نے لیا ایک بڑا سا پیس گوٹی کا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے لیا یہ مسالہ مسالی میں کوٹ کیا ساتھی سمند دہی میں کوٹ کیا ہے پتہ نہیں میرے ممون میں چاہے گا بھی نہیں کافی بڑا ہو گیا ہے مگر ویبر جی سب آپ لوگ کی محبت کے لئے آپ اتنے پیار سے محبت سے میری حوصلہ افزائی کرتے ہیں میرے اندر انکرنجمنٹ آتی ہے ہمت افزائی ہوتی ہے میری حوصلہ افزائی تو یہ بہت پیار محبت اور خلوص کرنے والا میرے تمام ویبرز کے لئے جو مجھے اتنے پیارے کومنٹس کرتے ہیں اور میرے انتہائی اچھے دعائیں کرتے ہیں میرے لئے میری فیملی کے لئے اللہ تعالیٰ دعائیں ان کے حق میں ان کے فاملی کے حق میں بھی قبول فرمائیں آمین بسم اللہ کے ساتھینی والا میرے مو جا رہا ہے میری فیبرز کی طرح سے میری لئے دائرہ آپ کے لئے بناتی ہوں تو آپ میری لئے بنوان رہی نا سب کچھ بسم اللہ رحمانہ مم موی بس مو بہت خالی ہونا ہے کبھی ٹائم لگ جائے ونجھے لگ رہا ہے بیار نہیں کر سکتا ہوں یہ بچوں کے لئے میں نے منایا کیونکہ بچوں کو بس ہوتا ہے کہ کچھ ایسا ہو پرائز بغیرہ اب اس کو دیکھتے ہیں یہ دیکھتے ہیں ویور یہ کوڈین سیلیڈ ہے بہت مشہور ہے وہ لوگ اس کے اندار اپنی علاقے کی جو نورمال ہرپز بکھا رہا ہوتے ہیں سبزویاں ہوتے ہیں وہ ڈالتے ہیں ہم نے اپنے سٹائل سے منایا ہمم اور یہ کچھو مٹ سالات بھی کھا کے دیکھتے ہیں یہ کیسے ہمم 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 رہا ہے ہمم 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 گریٹ ماشاءاللہ سبحان اللہ الحمدللہ بہت پیاری پیاری نمت سے بہت مزی کا پلٹ آپ نے بنانے ہر چیز ویورز آپ نے بنانے اسی طریقے سے بنانے صحیح سے انچوائے کرنا آپ نے مجھے تو ہم یاد رکھنے مجھے تو ہم یاد رکھنے ہمارے والدین کے لئے وہ سود بن ثابت ہوتا بھی ہے نہیں لیکن یہ ایک ایسی مستنیت بات ہمیں پتا چل گئی ہے اس دعا کو آپ نے ضرور پڑھنا ہے کوشش کیجئے کہ ہر نماز کے بعد پڑھیں اور اپنے والدین کے درجات کو بلند سے بلند سے بلند تر کرتے چلے جائیں ٹھیک ہے مجھے دعا میں یاد سکھے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو فی امان اللہ